اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ٹرو میڈیا چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور نئے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکون پر کلک کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر اوشے کریں کہ جناب ویجیندر سنگھ پرواز صاحب کا کلام سنا جائے حالکہ یہ ان کا مقام ہرگز نہیں ہے لیکن صرف مجبوری ہے کہ ہمارے آج کے اس پرگام کے مہمانے خصوصی صاحب کا کہ خواہشات کا میں اترام کرتے ہوئے ان کو مائک پر میں دعوت دوں گا اور ان کو بلانے کے لیے اگر مجھے کوئی گفتگو کرنی ہے تو میں وہ یہاں سے کروں گا کہ دراصل زندگی کے اس حسین سفر میں بہتے ہوئے دریا بھی ہیں اڑتے ہوئے بگولے بھی منجمن پہاڑوں کا سلسلہ بھی ہے اور درختوں کی قطار در قطار بھی یہاں سود و زیاں کی داستانے بھی ہیں اور غم و اندوہ کی تلخ کامیہ بھی یہاں نشات و مشررت کے کہہ کہے بھی ہیں اور غم و علم کے نالہے گداز بھی پھر عجیب بات یہ ہے کہ خالقِ کائنات نے اس ہنگامہِ عالم کو ایک شاعر کے دل میں سمو دیا ہے آئیے تو میں اسی شاعر کو آپ کے سامنے زہمت دینا جا رہا ہوں جو اس ہنگامہِ عالم کی ترجمانی کرے گا اور آپ کے دلوں میں بسنے کی بھرپور سے ہی کرے گا یعنی میری مراد جنابِ و جیندر سنگھ پرواز صاحب سے ہے کہ بزمِ عدب کے لوگ تمہارے ہیں منتظر بزمِ عدب کے لوگ تمہارے ہیں منتظر نظروں کے ساتھ ساتھ نظاریں ہیں منتظر بزمِ عدب کے لوگ تمہارے ہیں منتظر نظروں کے ساتھ ساتھ نظاریں ہیں منتظر آجائیے کہ تم سے ملاقات کے لیے جگنو چراغ چاند ستاریں ہیں منتظر زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے گا عالمی شہرت یافتہ شاہد جناب ویجین سنگھ پرواز صاحب مجھے خدمت کا موقع دیا ہے اور ہندوستان میں بہت تیزی سے ایک اوبرتا ہوا نام شاعری مراج کوشک کا آیا ہے آپ کے غازی آباد سے تعلق ہے بہت سارے مشاعریں کرا رہے ہیں وہ بھی بازد تھے کہ میں کچھ پڑھ دوں اور مجھے ان کا یہ بھی حکم ہوا کہ میں اچھی غزل پڑھوں یہ بھی راج کوشک جی ہی کہہ سکتے ہیں اس سے اور میں بہتنا کہہ سکتا ہوں اس سے سب سے تازہ غزل آپ کو سنا رہا ہوں ابھی کچھ پھول کھلتے ہیں وہاں خاروں کے سائے میں بالکل تازہ غزل ہے ابھی کچھ پھول کھلتے ہیں وہاں خاروں کے سائے میں جہاں چھپ چھپ کے ہم ملتے تھے دیواروں کے سائے میں ابھی کچھ پھول کھلتے ہیں ڈاکہ صاحب شعر سنیے ابھی کچھ پھول کھلتے ہیں وہاں خاروں کے سائے میں جہاں چھپ چھپ کے ہم ملتے تھے مجھے کیسے ڈرائیں گے یہ پتھر پھینکنے والے میں تیری ظلف سے کھیلا ہوں تلواروں کے سائے میں اور میرے شیروں میں موتی بن کے چمکے ہیں وہی آنسو میرے شیروں میں موتی بن کے چمکے ہیں وہی آنسو تیری پلکوں سے آئے ہیں جو رخصاروں کے سائے میں تیری پلکوں سے آئے ہیں جو رخصاروں کے سائے میں میری پلکوں میری غزلوں میں موتی بن کے چمکے ہیں وہی آنسو تیری پلکوں سے آئے ہیں جو رخصاروں کے سائے میں دوستو شیر سنیے انہیں جو دیکھتا ہے روشنی کے پھول کہتا ہے حتول جی شے سنیے انہیں انہیں جو دیکھتا ہے روشنی کے پھول کہتا ہے میں جن کلیوں کو رکھایا تھا انگاروں کے سائے میں میں جن کلیوں کو رکھایا تھا انگاروں کے سائے میں انہیں جو دیکھتا ہے روشنی کے پھول کہتا ہے میں جن کلیوں کو رکھایا تھا انگاروں کے سائے میں میں جن کلیوں کو رکھایا تھا انگاروں کے سائے میں شرکا کہ ہوا ہوا نے جھولیاں بھر بھر سجایا مجھ کو پھولوں سے ہوا نے جھولیاں بھر بھر سجایا مجھ کو پھولوں سے کہ میری زندگی گزری ہے مہکاروں کے سائے میں کہ میری زندگی گزری ہے مہکاروں کے سائے میں اور ایک شیع سنیے میری بہنیں شیع سنیں بیٹیاں شیع سنیں بڑا خطرہ ہے تم کو آج کل کچھ سادھو سنتوں سے بڑا خطرہ ہے بڑا خطرہ ہے تم کو آج کل کچھ سادھو سنتوں سے چلی آؤ چلی آؤ گنہ گاروں کے سائے میں چلی آؤ چلی آؤ گنہ گاروں کے سائے چلی آؤ چلی آؤ گنہ گاروں کے سائے میں دوستو شیع سنیے ایک نیا سشی ریزی گرمگا ہے کہ خدا محفوظ رکھے بیٹیوں کو اور بہنوں کو خدا راجکوشک شیع سنیے خدا محفوظ رکھے بیٹیوں کو اور بہنوں کو ہمارے گھر چلے آئے ہیں بازاروں کے سائے میں خدا محفوظ رکھے بیٹیوں کو اور بہنوں کو ہمارے گھر چلے آئے ہیں بازاروں کے سائے میں نہ چہروں پر کوئی رونک نہ آنکھوں میں چمک باقی نہ چہروں پر کوئی رونک نہ آنکھوں میں چمک باقی کہ ویرانے سمٹ آئے ہیں گلزاروں کے سائے میں کہ ویران سمٹ آئے ہیں گلزاروں کے سائے میں اور دوستو مکتے کشے سن لیجئے کہ ہماری شائری تنہائی میں آنسو بہانہ ہے ہماری شائری تنہائی میں آنسو بہانہ ہے ہمیں پرواز کیا لینا ہے اخباروں کے سائے میں ہمیں پرواز کیا لینا ہے اخباروں کے سائے میں شکریہ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ٹرو میڈیا چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور نئے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکون پر کلک کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر اوشش کریں